موسیقی ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر فور کا اگلا ہاف اس کا پہلا ٹاپک سالیڈز چیپٹر نمبر فور بیسیکلی لیکویڈز اور سالیڈز کے بارے میں تھا تو اب ہم اگلا جنسا اس کا سیکنڈ پوزشن ہے سالیڈز کے بارے میں اس کو سٹیڈی کریں گے اس سالیڈز کے سب سے پہلے انٹرڈکشن آجاتا ہے کہ سالیڈز ہوتے کی ہیں آپ لوگ اپنے پریویس کلاسز میں ساری باتیں پڑھتے آئے ہیں کہ سالیڈز جو ان سے ہوتے ہیں they are hard وہ سخت ہوتے ہیں ان کی پروپرٹیز میں rigid and hard are almost the same in meaning آگے جو چیز آتی ہے کہ ان کی definite shape ہوتی ہے definite shape اس کا کیا مطلب ہے کہ solid ایک خاص shape کے اندر exist کریں گے اور وہ shape جو ہے وہ اس کو maintain کیے رکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ solid جو ہے وہ جس شکل میں آپ نے رکھا تھا وہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی external change کے وہ اس کی shape change ہو جائے وہ اپنی shape کو maintain کرے گا اور دوسری چیز ہے جی کہ ان کا definite volume بھی ہوتا ہے والیم کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی جگہ لینی ہے وہ جب تک آپ solid کو change نہیں کریں گے وہ اپنا volume کو maintain کریں گے ان کا volume جو ان سے وہ fix ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی classes میں مطلب basic 3 جو ہے information about matters یا ان کی states کے بارے میں وہ یہی ہوتی ہے کہ solid جو ان سے ہیں ان کے اندر جو atoms ہوتے ہیں they have fixed positions جبکہ آپ کے پاس اگر ہم gas اور liquids کو study کریں تو gas اور liquids جو ہیں ان کے molecules ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں اور gas کے case میں وہ بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک gas ہے یہ liquids and these are solids یہ basic وہ چیزیں ہیں جو آپ کو already بتا ہے کہ solids کی اب یہ ساری چیزیں hard rigid definite shape اور definite volume کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان جو atoms یا molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان distance نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ اپنی fix positions پر رہتے ہیں وہ move نہیں کر سکتے ہاں وہ اپنی position پر کھڑے کھڑے vibrate ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا ممکن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ساری properties solids کے اندر آتی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے یہ تو تھا solids اور ساری پرانی بات تھی اب ہم آتے ہیں solids کی types کی طرف types of solids اب solids کی ہمارے پاس جنسی ہیں وہ دو types ہیں types جب بھی ہم کسی چیز کی classification کرتے ہیں تو وہ depend کرتا ہے کہ کس basis کے اوپر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی basis جنسی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو arrangement of constituents اس کا کیا مطلب ہے یہ جو classification ہم بھی پڑھنے جا رہے ہیں یا solids کی types پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر base کرے گی کہ کس طریقے سے atoms یا molecules یا constituents کا مطلب ہے جن سے ملکے آپ کا solid بنا ہے ان کی arrangement کیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم solids کو دو main types کے اندر جنسا ہے وہ ہم اس کو classify کرتے ہیں number one is crystalline solids and and number two are amorphous solids اب crystalline solids کیا ہوتے ہیں crystalline solids میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے molecules ions یا atoms جن سے ملکے وہ solid بنا ہے جو بھی آپ کے solid کے constituents ہیں وہ اگر تو ایک خاص pattern ایک regular pattern کے اندر اگر وہ موجود ہوں اگر ان کے اندر ایک regular pattern پایا جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ crystalline solid ہے for example اگر a اور b دو طرح کے atoms ہیں اور solid کا structure کچھ اس طرح کا ہے a b a b a اور b اور اس طریقے سے یہ اوپر نیچے جونسا ہے a b a b for example یہ ایک example تھی ایک خاص pattern ہے کہ a اور b اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ repeat ہو رہے ہیں تو یہ ایک regular pattern exist کرے گا تو یہ جو solid ہوگا that would be called as crystalline solid ان کے اندر کیا ہوگا کہ جو ایک pattern ہوتا ہے جو ایک regular geometry ہوتی ہے وہ جو ہے exist کرتی ہے پورے کے پورے crystalline solids کے اندر اب یہ a b a b جو ہے یہ تمام پورے کے پورے solid کے اندر چاہے وہ بہت زیادہ quantity میں ہو یہ چیز exist کرے گی اسی pattern میں repeat کرے گی تو وہ ہو گیا crystalline solid amorphous solids کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان کے جون سے constituents ہیں constituents کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ atoms ہو سکتے ہیں they can be molecules اور they can be ions اب یہ atoms molecules اور ions اگر اگر تو ان کے درمیان کوئی regular pattern exist نہ کرے no regular pattern تو پھر ہم ان کو کہیں گے these are amorphous solids ان کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی کسی قسم کا pattern exist نہیں کرتا اب pattern exist نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی positions تو fixed ہوتی ہیں atoms کی یا molecules کی لیکن pattern جو ہے وہ exist نہیں کرتا for example اگر ہمیں کہتا ہوں جی a, b اور c type کے 3 molecules یا 3 atoms مل کے ایک solid بنا رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی جونسی ہے وہ shape یا کوئی کسی قسم کا pattern جو ہے وہ نہیں ہوگا for example یہ example ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک random pattern ہے آپ predict نہیں کر سکتے تو وہ تمام solids جن کے اندر atoms یا molecules یا جن سے وہ مل کر بنا ہے ان کے درمیان کوئی regular pattern نہ پائے جائے تو وہ کون سا ہوتا ہے that is amorphous solids ان کی examples کی طرف اگر ہم ہائیں تو crystalline solids کی example آپ کے پاس جتنے crystal like solids ہوتے ہیں for example آپ اپنے گھر میں نمک دیکھتے ہیں that is NaCl وہ کیا ہے وہ ایک crystalline solid similarly sugar آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں those are all crystalline solids amorphous کی اگر ہم بات کریں examples کی تو آپ کے گھروں میں glass موجود ہے glass جو شیشہ ہوتا ہے جگہ جگہ استعمال ہم کرتے ہیں daily life میں یہ amorphous solid ہوتا ہے آپ کے پاس rubber اس کے اندر بھی جو ان سے ہیں atoms کی جو ان سے geometry ہے وہ fix نہیں ہوتی ان کا اوکی pattern نہیں ہوتا ان کے atoms جو ان سے ہیں وہ fix ہوتے ہیں اب یہ دو types تھیں basically crystalline solids کی اور amorphous solids کی اب وہ آگے آپ کے بک میں ایک بات کر رہا ہے جی کہ کیا ہوتا ہے آپ اپنے crystalline solids کو amorphous solids میں convert کر سکتے ہیں crystalline solids کو آپ convert کر سکتے ہیں amorphous solids میں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ solid جو ہے وہ بنتا کیسے for example میں کہتا ہوں میرے پاس ایک container میں liquid تھا water suppose کر لیتے ہیں اس کو میں نے ڈھنڈا کیا اور یہ میرے پاس آپ کے پاس ice بن گیا اب یہ کیا ہوا ہے basically water کی solidification ہوئی ہے ہم نے water کو solidify کر لیا ہے water کو liquid کی شکل میں تھے ہم اس کو solid کی شکل میں اٹھا کے لے آئے ہیں یہ process کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں solid بنانا solidification لیکن جو اصل word ہے that is crystallization جب بھی crystalline chemical بنے گا crystalline solid بنے گا تو وہ process crystallization کہلائے گا یہ چیزیں آپ پڑھ کے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں for example میں جلدی سے آپ کو coat کر دوں آپ کے پاس water تھا آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ NCL ڈالنا شروع کر دیا اور اس کو mix کرنا شروع کر دیا ایک وقت آئے گا کہ مزید NCL اس کے اندر mix ہونا بند ہو جائے گا تو ہم کہیں گے اب ہمارے پاس NCL کا saturated solution تیار ہو گیا saturated کا مطلب ہے اس کے اندر مزید اب جگہ نہیں ہے اسی saturated solution کو اٹھا کے جب میں heat کروں گا جب اس کو میں گرم کرنا شروع کروں گا تو کیا ہوگا کہ اس میں سے water جو ہے وہ evaporate ہو جائے گا اور پیچھے میرے پاس liquid جو نکلتا گیا ہے اور پیچھے جو solid ہے وہ crystal کی شکل میں میرے پاس وہ نمک جو اس کے اندر ڈیزول ہوا تھا وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے گا یہ process کیا کہلاتا ہے crystallization کا process یہ ساری چیزیں ہم second chapter میں پڑھ کے آئے ہیں اب crystallization کے process کو اگر میں تیز کر دوں for example میرے پاس ایک container کے اندر saturated solution جو ہے وہ موجود تھا جو اس saturated solution کو میں نے evaporate جب کیا تو میرے پاس جانتے ہیں وہ crystal بن گئے اب جب crystal بن رہے تھے تو میں نے کیا کیا for example آپ کے پاس ایک molten mass ہے میں نے یہ تو تھا crystallization کا process کہ آپ نے water as a solvent use کیا اور آپ نے Nathiel اس کے اندر ڈالا اور اس سے crystal آپ نے obtain کر لئے اب دوسرا procedure کیا ہے کہ میں ایک solid کو لوں ایک میرے پاس solid تھا اس کو میں نے گرم کیا یہ میرے پاس melt ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اب اگر میں دوبارہ cool کروں تو کیا ہوگا یہ واپس اپنا اسی solid کی شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر اس molten mass کو میں cooling اس کی کر دوں rapid rapid cooling کا مطلب ہے جی بہت تیز cooling مطلب اس کا temperature جو slowly تھنڈا ہونا تھا اور اس نے solid بننا تھا میں نے اس کی cooling کو کر دی ہے تیز اس سے کیا ہوگا جب تیز cooling کروں گا تو for example یہ آپ کے پاس molecules تھے جنہوں نے pattern میں آنا تھا جنہوں نے ایک geometry بنانی تھی اب کیا ہوگا جب میں نے اس کو تیز کر دیا ہے تو ان liquid کے molecules کو اس pattern میں آنے کا time جو ہے وہ نہیں ملے گا جب time نہیں ملے گا تو وہ جلدی سے ٹھنڈے ہو کے solid تو بن جائیں گے لیکن وہ اپنے خاص pattern میں نہیں آئیں گے پہلے وہ pattern میں تھے یہ crystalline solid تھا اس کو میں نے گرم کیا یہ molten mass بن گیا یہ melt ہو گیا اس کے بعد جب میں اس کو تھنڈا کرنا تھا اگر میں slowly تھنڈا کرتا تو واپس وہ اسی شکل میں آ جاتے جس شکل میں تھے ان کا pattern جو ہے وہ exist کرتا لیکن میں نے خالی cooling نہیں کی میں نے rapid cooling کی ہے rapid cooling مطلب بہت تیز cooling تیز cooling کرنے سے کیا ہوا کہ ان molecules کو اپنے required positions میں pattern میں آنے کا time نہیں ملا اور time نہ ملنے کی وجہ سے وہ جہاں پر تھے وہیں پر fix ہو گئے کیونکہ تھنڈے ہونے پر solid تو یہ بہرحال بنی جائے گا اب جب ان کے اندر pattern exist نہیں کرے گا تو اس solid کو ہم کیا کہتے ہیں amorphous solids تو اس طریقے سے فوراً rapid تھنڈا کرنے سے molten mass کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پاس crystalline solid کو amorphous solid میں جونسہ ہے وہ convert کر لیتے ہیں اب وہ amorphous solid کے اندر ایک اور بات بتا رہا ہے وہ کہہ رہا جی اگر آپ ایک بڑے area کو exist کریں ایک بڑے solid کو study کریں جو کہ amorphous ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمام کا تمام portion جونسہ ہے اس کا وہ amorphous نہیں ہوگا بیچ میں کچھ ایسا portion آئے گا جہاں پر pattern exist کرے گا sometimes کچھ solids کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ باقی ساری جگہ تو amorphous ہی ہے لیکن بیچ میں کچھ ایسا area آ جاتا ہے یہ والا جس کے اندر pattern آپ کا exist کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس areas کو ہم کہتے ہیں جی یہ crystalline parts یہ amorphous solid کے اندر ہمارے پاس تھوڑا سا part آ گیا ہے crystalline parts یہ آپ کی بھک میں بھی اس نے mention کیا ہوا کہ sometimes کیا ہوتا ہے آپ کے amorphous solids کے اندر کچھ جگہوں پر pattern جو ہے وہ exist کرنا شروع کر دیتا تو ان کو ہم crystalline parts کہتے ہیں اور وہ crystalline parts جو کہ amorphous solid کے اندر exist کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں crystallites کیسٹلائٹس اس کا نام ہے آپ کی بھک میں ترم mention ہے تو یہ objective کے point of view سے آپ سے short question میں پوچھی جا سکتی ہے کہ کیسٹلائٹس کیا ہوتے ہیں تو crystallites are the crystalline parts in the amorphous solids کے اندر اگر کچھ area میں آپ کے پاس pattern exist کرنا شروع ہو گیا تو that would be crystallites اب ہم crystalline solids کو basically study کریں گے اس chapter میں amorphous solids کو ہم skip کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے book میں area cover کیا گیا وہ crystalline solids کے اور mainly that are exist be crystalline solids ہی کرتے ہیں اب next جو ہے ہم کچھ properties پڑیں گے crystalline solids کی properties of crystalline solids کون کون سی properties exist کرتی ہیں ایک crystalline solid کے اندر ان میں سے سب سے پہلی جو آپ کی book میں mention ہے that is geometrical shape ہم نے بات کی ابھی کہ crystalline solid کی basic definition ہی یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایک regular pattern exist کرتا ہے تو جب regular pattern exist کرے گا تو ان کی کوئی نہ کوئی geometrical shape جو انسی ہے وہ ہوگی اب geometry کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کہ اس کے درمیان angles for example یہ ایک cube ہے تو this is a geometrical shape اس کے اندر یہ تین جو انسی ہیں اس کی lens ہوں گی اسی طرح یہ different angles جو انسی ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اسی طرح different اور کافی ساری shapes ہیں تو crystalline solids کے اندر جو ہے geometrical shape جو انسی ہے وہ لازمی exist کرے گی اس کے درمیان جو ان سے ہیں different angles ہوں گے different ان کی sides ہوں گی اور وہ characteristic ہوں گی ایک important بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی characteristic مطلب کسی خاص solid کی وہ پہچان ہوگی اگر میں کہتا ہوں جی کہ na cl کا جو molecule ہے یا na cl کا جو چھوٹا crystal ہے وہ cubicle ہوتا ہے یا cube کی shape کا ہوتا ہے تو میں اس na cl کے بڑے سے بڑے پتھر کو اگر چھوٹے سے چھوٹا fine powder بھی کر دوں گا اس کو بہت بریک فارم میں بھی لے آنگا تب بھی اس کے اندر جو اس کی geometrical shape ہے اس کے molecules کی وہ cube ہی رہے گی وہ change نہیں ہوگی وہ na cl کی پہچان کے طور پر exist کرے گا اگر کوئی مجھے کہے nfl کی characteristic geometrical shape کیا ہے تو مجھے آنکھیں بند کر کے پتا ہونا چاہیے کہ وہ cube ہے تو یہ کسی بھی solid کی جنسی ہے وہ characteristic ہوتی ہے یہ پہلی وہ تھی property آپ کے پاس crystalline solid کی دوسری آتی ہے جی آپ کے پاس melting point جتنے بھی crystalline solids ہیں ان کی melting point جنسے ہیں وہ شاپ ہوں گے شاپ melting point اس کا اب کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک sample a ہے جو کہ crystalline solid ہے اور literature مجھے بتاتا ہے کہ یہ 90 degree c کے اوپر melt کرے گا تو دنیا کا کوئی بھی pure a اس a کا sample کہیں سے بھی میرے پاس آ جائے اگر وہ پیور ہے تو اس کا melting point ہمیشہ 90 ہی ہوگا وہ 90 سے اوپر یا نیچے کہیں پہ بھی melt نہیں ہوگا یہ اس کا شاپ melting point ہے اور یہ بھی characteristic ہوتا ہے مطلب کہ crystalline solid کی پہچان ہوتا ہے یہ change نہیں ہوتا امورفوس solid کے اندر melting points شاپ نہیں ہوتے ان کے درمیان ایک range exist کرتی ہے for example اگر میں rubber کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک range ہوگی کہ for example یہ آپ کے پاس 100 سے 120 کے اندر melt کرے گا تو یہ شاپ نہیں ہے 100 پہ بھی melt کر سکتا ہے 120 پہ بھی 110 پہ بھی melt کر سکتا ہے لیکن جو melting point ہوتے ہیں crystalline solid کے وہ ہمیشہ شاپ ہوں گے وہ change نہیں ہوں گے ان کے characteristics ہوں گے ثرڈ آتا ہے جی cleavage plane یہ تھوڑا سا technical ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی solid کو توڑیں گے for example میرے پاس ایک solid ہے جو کہ crystalline ہے کیونکہ اب یہ سارے solid ہم crystalline study کر رہے ہیں اس کو جب بھی میں توڑوں گا تو یہ کسی نہ کسی خاص angle کے اوپر ٹوٹے گا وہ یہ angle بھی ہو سکتا ہے وہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ جو angle ہے جس کے اوپر آپ کا crystalline solid ٹوٹتا ہے توڑنے پر جس angle کے اوپر اس کی کٹائی ہوتی ہے that is cleavage plane cleavage کا مطلب ہے جہاں پہ وہ دونوں نے separate ہونا ہے ایک دوسرے سے اس term کو ہم کیا کہتے ہیں cleavage plane اب یہ plane different ہو سکتا ہے different solid کے لئے کوئی کسی angle پہ ٹوٹ سکتا ہے کوئی کسی angle پہ ٹوٹ سکتا ہے تو یہ cleavage plane بھی آپ کے پاس property ہوتی ہے ہر ایک crystalline solid کی number four is anisotropy 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 یہ کیا ہے جی یہ ہے آپ کے پاس کچھ ایسی physical properties کسی بھی crystalline solid کی physical properties of crystalline solids کون سی physical properties وہ بلی physical properties جو کہ depend کر رہی ہوتی ہیں direction پہ direction کا کیا مطلب ہے angle simt جس کو ہم کہتے ہیں simt اس direction پہ جو physical properties میں change آتا ہے crystalline solids کی that is called anisotropy normally اس میں کیا ہوتا ہے اس میں refractive index آ جاتا ہے آپ کے پاس صرف یہ light سے related ہے refractive index یا پھر آپ کے پاس اس کی thermal conductivity آ جاتی ہے اسی طرح electrical conductivity بھی ایک anisotropic property ہے electrical conductivity اب اس کی example ایک آپ کی book میں دیوی ہے اس سے آپ کے پاس یہ کھل کے جو ہے anisotropy کا concept آپ کا clear ہو جائے گا graphite graphite کا for example میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ایک graphite کا block ہے جس کے اندر layers جونسی ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر attached ہیں اب میں graphite میں سے crunt pass کرنا چاہتا ہوں میں اس کو connect کرنا چاہتا ہوں case میں سے crunt جو ہے گزرے میں کیا کروں گا میں اس کے ساتھ ایک battery جو ہے وہ attach کر دوں گا اب میں نے battery attach کی ہے اس angle پہ اس angle پہ اب crunt جو ہے اس case میں اس کے اندر سے move نہیں کرے گا کیوں کیونکہ جو اس کی layers کے درمیان میں conduct سب سے پہلے آپ کو current کی definition بتا ہونے چاہیے وہ آپ کو آتی ہے کہ current move کرتا ہے free electrons کی موجودگی میں free electrons اب جو graphite کے اندر free electrons ہوتے ہیں وہ اس کی layers کے اندر موجود ہوتے ہیں اب layers کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے free electrons یہاں پر موجود نہیں ہیں تو اس کو cross کر کے current move نہیں کرے گا لیکن اگر اسی graphite کے block کے ساتھ جو کہ اس طرح بڑا ہوا تھا بیٹری اس اینگل پر لگا دوں تو اب چونکہ یہ اس کے parallel ہے یہاں پر free electrons موجود ہیں تو اب اس میں سے current pass کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ direction کے اوپر depend کیا کہ میں نے اس کو کس اینگل پر لگانا ہے کہ current pass کرے یا نہ کرے تو یہ کونسی property ہوئی یہ n isotropy ہوئی کہ direction کے اوپر آپ کی property جو انسی ہے physical property وہ change ہو رہی ہے اگر میں نے اس اینگل پر لگا دیا اس direction پر تو میں کہوں گا جی graphite electrically conduct نہیں کرتی لیکن اگر میں اس اینگل پر لگاؤں گا تو میں کہوں گا graphite electrically conduct کر رہی ہے تو یہ جو change آیا physical property کے اندر due to the direction that is called anisotropy تو یہ ایک اور crystalline solids کا جانتا ہے وہ property تھی anisotropy کی next is number 5 which is symmetry 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 کیا ہوتی ہے ہمیں general word کا مطلب بھی پتا ہونا چاہئے symmetry ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کے اندر ایک جیسا ہونا یا ایک چیز کا same چیز کا repeat ہونا یا اس کا بہت ہی مطلب ایک چیز ہے اور وہ بار بار repeat ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetry اس کی exact definition یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ کہتا ہے جی کہ ایک geometrical shape ہے for example اس shape کو اگر میں 360 کے angle پر rotate کر دوں تو میرے پاس repeat repetition ہونا شروع ہو جائے کس کی انہی angles کی انہی sides کی جو کہ مجھے پہلے نظر آ رہی تھی تو یہ میں کہوں گا اس کے اندر symmetry موجود ہے وہ کہتا ہے جی the repetition of faces angles and edges اگر یہ repeat ہونا شروع ہو جائیں ان کی repetition start ہو جائے repetition of faces angles and edges when a crystalline solid is rotated when it is rotated جب اس کو میں rotate کروں کتنے angle پہ at 360 جب اس کو میں پورا circle میں rotate کروں تو میرے پاس faces angles وغیرہ جو ان سے ہیں وہ repeat ہونا شروع ہو جائیں تو یہ کیا ہوتی ہے یہ symmetry ہوتی ہے تو کسی بھی crystal کے اندر symmetry جو ان سے ہے وہ لازمی exist کرے گی یہ ایک characteristic property ہے crystalline solids کی اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی center of symmetry plane of symmetry اس طرح کی اور بڑی چیزیں بھی آئیتی ہیں جو کہ صرف اس نے names mention کی ہیں مزید ڈیٹیل اس کی آگے چل کے آئے گی آگے ہے جی habit of a crystal number six habit of crystal اب habit جو ہوتا ہے کسی بھی crystal کا وہ کیا ہوتا ہے اب ہی ہم study کر کے آئے تھے کہ میرے پاس ایک saturated solution ہو ss saturated solution اس کو جب میں تھنڈا کروں گا تو میرے پاس بلکہ گرم کروں گا water اڑے گا اور process کیا ہوگا crystallization کا اب جب crystal بن رہا ہے تو وہ کس angle پہ grow کرے گا for example میرے پاس یہ ایک پہلا crystal جو ہے جب میں تھنڈا کر رہا تھا تو بنا اب یہ grow کیسے کرے گا یہ ایک side پہ grow کرنا شروع کر دے گا یا پھر یہ اس طرح grow کرنا شروع کر دے گا چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جائے گا تو جس طریقے سے ایک crystal بننے کے بعد expand کرتا ہے crystallization کے process میں that is called habit of a crystal the shape of a crystal in which it usually grows is called habit of a crystal یہ آپ کے پاس جانتی ہے وہ آپ کے پاس definition ہے اب وہ آگے آپ کی بک میں mention کرتا ہے کہ habit جو ہے نا وہ کسی بھی crystal کی characteristic تو ہوتی ہے لیکن اگر conditions change ہو جائیں تو آپ کے پاس اس کی habit جو ہے وہ change ہو جاتی ہے for example وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس جونسا ہے urea اگر میں ڈال دوں nfl کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے پاس جو nfl ہے وہ جب میں نمک والا solution کو میں چھنڈا گرم کروں گا crystallization ہوگی تو میرے پاس cubic crystals بنیں گے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں nfl کا جو crystal ہے وہ cube کی شکل میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی اب یہ cubic شکل میں تو characteristic تھا لیکن اگر اس کے solution کے اندر میرے پاس جو nfl کا solution تھا اس کے اندر میں 10% urea بھی ایڈ کر دوں تو اب جو اس کا crystal بنے گا وہ cubic کی بجائے وہ needle like structure ہوگا تو یہ depend کیا کہ condition change ہونے سے آپ کے پاس اس کی habit جونسی ہے وہ change ہوگی پہلے وہ cubic تھا اب وہ needle like structure بن گیا تو habit of a crystal ہوتا ہے کہ کسی بھی crystal جو exist کرے یا جو grow up کرنا شروع کرے وہ کس طرح اور کس geometrical shape میں وہ grow کر رہا ہے وہ اس کی ہوتی ہے habit next is isomorphism number 7 isomorphism یہ property کیا ہے یہ کہتا ہے جی کہ جب دو different compounds two different compounds for example میں کہتا ہوں میرے پاس a اور b دو compound ہے لیکن دونوں کی جو crystalline shape وہ same for example cubic ہے تو میں کہوں گا یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں یہ ایک دوسرے کے isomorphs ہیں اور اور process کیا ہے isomorphism when two different compounds exist in one geometrical shape جب ایک shape کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ compounds exist کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی ایک دوسرے کے isomorphs اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ sometimes آپ کے پاس ان کی جنسی ratio of atoms ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے for example میرے پاس sodium کا nitrate ہے NaNO3 اور میرے پاس potassium کا nitrate ہے KNO3 تو ان دونوں کی ratio کیا ہے two sorry one of sodium ratio one of nitrogen ratio three of oxygen اس کی ratio کیا ہے one of potassium one of nitrogen and three of oxygen تو ratio ان کی same ہونے کی وجہ سے ان کا جونسہ آپس میں ان کی جونسے structure ہوگا ان کے crystal کا وہ بھی same ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے sodium nitrate اور potassium nitrate ایک دوسرے کے کیا ہیں they are isomorphs of each other اسی طرح آپ کی بک میں ایک دو example اور دے رہا ہے وہ جیسے کہ NaF sodium fluoride اور MGO similarly one ratio one جو ہے ان کا آپس میں structure ہے یہ والا metal اسی طرح ہیں مطلب پہلا کمپاؤنڈ ان میں metal ہے دوسرا کمپاؤنڈ ان میں آخری مطلب نون میٹل ہے تو ان کی properties تقریبا 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 سیم ہونے کی وجہ سے اور ریشو ان کی آپس میں سیم ہونے کی وجہ سے ان کا جون سا structure ہے وہ بھی آپس میں سیم ہوتا ہے اور ان دونوں کا structure ہوتا ہے cubic تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے ایسومورفزم تو ایسومورفزم is the phenomenon in which two different substances exist in the same crystalline form تو یہ کیا ہوگا ایسومورفزم نیکسٹ ہے ہی پولیمورفزم نمبر ایٹ پولیمورفزم اب کیا ہے پولیمورفزم یہ فینومنہ ہے کہ جب ایک compound پہلے تو یہ تھا ایسومورفزم کے A اور B جو ہے وہ same crystalline form کے اندر exist کرتے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس compound تو ایک ہے لیکن وہ دو different shapes کے اندر exist کر رہا ہے تو یہ پولیمورفزم ہوگا کہ same compound different conditions کے اندر different جنسہ ہے وہ shapes جنسہ ہے وہ exist کر رہا ہے crystalline forms کے اندر آرہا ہے ایک ہی compound ہے different shapes ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ پولیمورفزم ہوگا پولیمورفزم ہوں گا پولیمورفزم ایک دوسرے کے ہوں گے یہ جیسے ایسومورفز تھے ان کو ہم کہیں گے یہ ایک دوسرے کے پولیمورفز ہیں اب اس کی کچھ examples کو ہم دیکھ لیتے ہیں for example آپ کے بک میں وہ کہہ رہا ہے جی sodium nitrate AGNO3 یہ compound جو ہے یہ آپ کے پاس رومبوہیڈرل ایک shape ہے geometrical shape یہ آگے چلکے ساری shapes جنتی ہیں وہ ہم نے detail میں study کرنے ہیں رومبوہیڈرل and orthoromic اب یہ دو different shapes کے اندر اکیلا compound جو ہے وہ exist کر رہا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ پولیمورف ہوگا یہ پولیمورفک compound ہوگا یہ جو ہے شو کرے گا کہ ایک ہی compound ہے اور different conditions میں different جو انسہ ہے وہ crystalline shapes کو شو کر رہا ہے یہ ہو گیا پولیمورفزم نمبر 9 is allotropy allotropy اور پولیمورفزم تقریباً سیم تھے پولیمورفزم میں کیا تھا جب ایک compound دو different shapes جنتی ہے attain کر لے حاصل کر لے allotropy کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک element دو crystalline different shapes کو obtain کر لے تو وہ ہوگی allotropy یہ فرق ہے اس میں compound کی جب دو shapes ہوں گی تو وہ آپ کے پاس polymorphism ہو جائے گا اور جب ایک element کی دو shapes ہوں گی تو وہ allotropy ہو جائے گی تو یہ چیز آپ نے بڑے point اچھا طریقے سے یاد کرنے ہیں ان دونوں میں فرق اس میں compound ہے اور اس میں element ہے اور وہ compound ایک دوسرے کے allotrops کہلائیں گے جیسے وہ polymorphs کہلاتا تھا یہ allotrops ہوں گے اس کی example ہے جی آپ کے پاس sulfur اب sulfur جو ہے وہ رومبک sulfur بھی ہوتا ہے اس کی ایک shape یہ ہے اور دوسری shape اس کی monoclinic ہے تو یہ کیا ہے کہ ایک element جب ایک سے زیادہ shapes کو obtain کر لیں ایک سے زیادہ shape میں exist کرے تو یہ sulfur کیا ہے allotropic compound ہے اسی طرح آپ کی بک میں carbon اور tin وغیرہ کی examples دی ہوئی ہیں تو allotropy اور polymorphism میں صرف ایک فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ compound جب دو ایک سے زیادہ crystalline forms exist میں exist کرے گا تو وہ polymorphism ہوگا اور جب ایک element ایک سے زیادہ forms میں exist کرے گا تو وہ allotropy ہوگی اور اب آپ چلتے ہیں اپنی last property کی طرف which is transition temperature اب اب ہی ہم نے پڑا allotropy یا polymorphism اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک substance جو ہے for example ایک substance x ہے وہ ایک اور دو different shapes کے اندر exist کرتا ہے اب وہ کب اس میں exist کرے گا کب اس میں exist کرے گا وہ depend کرتا ہے temperature کے اوپر اب transition temperature کا ہے transition temperature وہ temperature ہے جس میں دونوں crystalline forms two crystalline forms coexist کریں آپس میں two crystalline forms coexist in equilibrium اس کا کیا مطلب ہے for example میں سلفر کی بات کرتا ہوں ہم نے سلفر کی بات کی کہ یہ رومبک ہوتا ہے اور monoclinic ہوتا ہے اور monoclinic ہوتا ہے اب for example میں اس کا transition temperature ہے آپ کے پاس 95.5 degree c اب اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر میرے پاس سلفر جو ہے وہ 95.5 degree c سے پہلے پہلے کیا ہوگا وہ رومبک ہوگا جیسے ہی آپ کا temperature 95.5 سے آگے چلا جائے گا تو وہ monoclinic سلفر کہلائے گا تو اس temperature کے اوپر کیا ہوگا کہ رومبک سلفر بھی exist کر رہا ہوگا اور monoclinic سلفر بھی exist کر رہا ہوگا equal amount میں ایک دوسرے کے ساتھ equilibrium میں ہوں گے یہ وہ temperature ہے اس کیلئے اس کو ہم transition temperature کہتے ہیں tt transition temperature وہ temperature ہوتا ہے جس میں ایک compound یا element کی جونسی دو crystalline forms وہ ایک دوسرے کے ساتھ coexist کریں 95 سے آگے جائیں گے تو سلفر سارا monoclinic ہو جائے گا 95.5 سے پیچھے آئیں گے تو سلفر سارا رومبک ہو جائے گا لیکن 95.5 کے اوپر رومبک سلفر بھی ہوگا اور monoclinic سلفر بھی exist کرے گا تو یہ جونسی temperature ہوتا ہے یہ transition temperature کہلاتا ہے اسی طرح آپ کی بک میں 3-4 examples اور بھی دیویں ہیں وہ آپ یاد کر لیں ان کے transition temperatures آپ کو پتا ہونے چاہیں اس کو coat کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے 10 different اور easy نہایت easy جنسی ہیں properties crystalline solids کی ہم نے پڑھی آج کے جو ہمارا topic تھا اس کو میں rewind کر رہا ہوں solid solids کیا ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک hard shape ہوتی ہے definite shape definite volume ہوتی ہے ان کی 2 types ہوتی ہیں crystalline جن کے اندر ایک pattern exist کرتا ہے اور amorphous جن کے اندر pattern exist نہیں کرتا پھر ہم نے crystalline کو آگے لے کر چلے اور ایک سے لے کے دس تک different جنسی properties ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں study کی تو یہ تو تھا ہمارا solids اور ان کی basic آپ کو اب understanding ہو گئی ہے کہ crystalline solids میں کیا کیا properties ہوتی ہیں اب ہم آگے topic میں اپنے different crystals کی جو shapes ہم نے آج پڑھی رومبیک منوکلینک ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور پھر ہم آگے اس chapter کے اختتام کی طرف بڑھیں گے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا